آج معیشت مستحقم ہوگی تو آپ کے ہمارے بچے اس معاشرے میں عالی مقام حاصل کریں گے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو ہم دنیا میں سر فخر سے بلند کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن معاشی طور پر ہم مستحقم نہیں ہوں گے ہم ایک دوسرے کے پیر کھیشتے رہیں گے ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے رہیں گے ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے رہیں گے تو دنیا کو اس سے کوئی ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے نہ نقصان ہے وہ تو آگے بڑھ رہی ہے جو کچھ بھی نقصان کریں گے وہ ہم اپنا کریں گے لہٰذا کچھ چیزوں پر ہمیں کوئی کمنٹ ایسے نہیں کرنے چاہیے جس سے ہماری معیشت پر اثر ہو جس پر ہماری ریسپیکٹ میں فرق آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ جگہ ہے ایکسپو سینٹر جسے ہم سب کو مل کر مضبوط کرنا ہے اور یہاں پر جتنے ایونٹس ہوتے ہیں انس کو سرحانہ بھی ہے اس کو مارکٹ بھی کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا شوکیس ہم کریں گے جتنی اچھی سجاوٹ ہماری ہوگی اتنا اچھا برینڈ پاکستان کا سامدے نظر آئے ہم ایک فیتہ کاٹ کے گھر چلے جاتے ہیں ہمیں بار بار ایونٹ کریئٹ کرنے ہیں چار دن کی ایگزیویشنز میں میں ابھی سلیم بھائی سے کہوں گا کہ یہ باقی منسٹروں کو بلائیں یہاں باقی چیمبر فیڈریشن سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کو بلائیں ہمیں تو ہر گھنٹے بعد یہاں لوگوں کو بلانا چاہیے دنیا کو دکھانا ہے بار بار دکھانا ہے میڈیا کو بھی بار بار دکھانا ہے کہ ہم جو ہمارا اصل چہرہ ہے وہ معیشت ہے اور ہم یہاں محنت کر رہے ہیں جو بار بار دکھایا جاتا ہے اب میں آپ سے پوچھوں کہ ایک سٹریٹ کرائم میں موبائل چھننے پہ ہر بلٹن میں آپ دکھاتے ہیں تو میں بھی یہ کہوں کہ صبح گیارہ والے میں تو دکھایا تھا آپ نے تین والے میں کیوں دکھایا تو ایسا نہ کریں پاکستانی معیشت کو بڑھتے ہوئے ہر بلٹن میں دکھائیں اور ہر شخص آکے یہاں اپنا حصہ دکھیں دنیا میں آپ نے کھڑا رہنے کے لیے اپنے ملکی بینکنگ نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اگر ہم ایک ایسے پروگرام میں شامل ہیں جس کی قسط کے اوپر ہماری معیشت کا اگلا جو مرحلہ ہے منصر ہو تو یہ تو خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس مشکل کٹھن مرحلے کو عبور کر کے اگلی سف میں آگئے اس حد تک کی خوشی تو ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے سعودی نظام کی کی تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ بحیثیت مسلمان سعودی نظام ہی ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور جب تک ہم اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کریں گے ہم معاشی طور پر مستحقم ہو بھی نہیں سکتے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بارہ ربی اول کا مہینہ ہے پہلی پریس کانفرنس جو بارہ ربی اول کے مہینے میں میں نے کی تھی اس میں میں نے یہی لفظ کہا تھا کہ سعودی نظام سے جان چھڑا کر نظام مصطفیٰ کا قیام جو ہے وہی معاشی ہمارے بہران سے نکلنے کا راستہ ہے آپ سے اگر میں پوچھوں گا تو آپ کے پاس سارے اس ملک میں ہونے والی برائیاں اور اس کا حل موجود ہے صرف اگر کمی ہے تو امپلیمنٹیشن کی کمی ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ کام ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن ایک بفظ ضرور آ جائے گا جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے مستحقم پاکستان کے ساتھ پاکستان آئی ٹی کے شعبے میں اپنا بڑا نام انشاءاللہ تعالی آنے والے جنوں میں پیدا کرے گا دیکھیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں نا کہ ہم خطے میں جہاں پاکستان ہے اگر مجموعی طور پر اور عمومی طور پر آپ اس کا مقابلہ دیکھیں تو ہم اللہ تعالی کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ خطے میں اس جگہ ہیں کہ اگر ہم مستحقم ہوں تو ہم سب کی مجبوری بن سکتے اور وہی طاقتیں وہی بیرونی سازش اس لیے ہے کہ پاکستان کئی مستحقم نہ ہو جائے لیکن اس کا اندازہ جب آپ کو ہے تو مجھے بھی ہے اور جن کو ہونا چاہیے انہیں بھی ہیں لیکن ظاہر ہے جب آپ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں فائٹ کرتے ہیں تو دیر لگتی ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ مقابلہ جاری ہے اور دعا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ثابت قدم رہیں گے اور ہم مقابلے کو جیتیں گے بھی اور جب دشمن کا بھی پتا ہو اور مشکلات کا بھی پتا ہو تو منزل پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر منزل تک پہنچیں گے اس پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو بھی پورا کریں گے اور یہ جو عزائم ہیں دشمن قوتوں کو ان کو نسب و نابوت کریں گے دیکھیں سب سے اچھی بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں بانسٹھ فیصد آپ کی یوتھ ہے نئی نسل ہے ینگ جنریشن ہے اور وہ شعور رکھتی ہے پاکستان میں چوبیس کروڑ میں سے بارہ کروڑ لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں آپ کے پاس آگے آنے والا فیوچر آپ کا بہت برائیڈ ہے آپ کا چھ سال کا بچہ آئی پیڈ چلا رہا ہے موسیقی